اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد مہترم سامین و سامعات پچھلے یعنی چوتھے درس کے اندر وضو کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا چکی تھی اور اسی باپ کی کچھ احادیث باقی تھی اور یہ بات کہی گئی تھی کہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس پر گفتگ ہوگی آج چالیس نمبر کی حدیث سے ہم پڑھیں گے حدیث کی بارت وعن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اِنَّ اُمَّتِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ اَثَرِ الْوُزُوءِ فَمَنْ يَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفَعَلْ مُتَّفَعَلْ وَاللَّفْزُ لِمُسْلِمْ حدیث کے راوی حرد ابو حرر رضی اللہ تعالی عنہ ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے پھر آگے فرمایا تم میں سے جو شخص اس کی استدعاہ دکھتا ہے طاغت دکھتا ہے يُطِيلَ غُرَّتَهُ کہ وہ زیادہ اپنے ہاتھ پیر اور اس کی روشنی بڑھانا چاہتا ہے تو اسے ضرور بڑھانے چاہیے یہ حدیث بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے اور مسلم کی بھی الفاظ الگ سے بھی ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طرح سے وضو کرنے پر عبارہ ہے اور یہ کہنا مقصد ہے کہ وضو کو جس سے پچھلی روایت کے اندر گزر چکا کہ خوب اچھے طریقے سے مبالغہ کرتے ہوئے گوضو کریں اور غرہ اس کے معنی چمکانے کے ہوتا ہے اور محج جلین یہ اس گھوڑے کا آ جاتا ہے جس کی چمک دور سے معلوم ہو جاتی ہے اور اس کا پیشانی کا جو حصہ ہے وہ سفید رنگہ ہوتا ہے ویسے گھوڑے کو محج جلین کہتے ہیں اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلانا چاہا کہ انسان جتنے اچھے انداز وضو کرے گا اسی طرح سے اس کے ہاتھ اس کے پیر اس کا چہرہ یہ ساری چیزیں دور سے چمکے گی قیابت کے روز اور جو یہ چاہتا ہے کہ زیادہ اور زیادہ مطلب اس دن اس کے چہرے پر روشنی آئے آج انسان کے پوری تغود اپنے چہرے کو لے کر ہوتی ہے میک اپ کریم پاورڈر ساری جو استعمال سے اس لئے ہوتا ہے تاکہ اس کا چہرہ چمکے اور ایک خوبصورت لگے تو انسان کے لئے وضو اتنا بہتر میک اپ ہے کہ اسی کے ذریعے انسان اس دنیا میں بھی روشنی پاسکتا ہے اور قیامت کے روز بھی اس کی چمک مزید بڑھ جائے گی تو اس لئے زیادہ سے زیادہ وضو کریں اور خوب اچھے طریقے سے وضو کریں دو مطلب نکلتا ہے کہ زیادہ کرنا کہ اچھے طریقے سے کریں اور زیادہ زیادہ وضو کریں یعنی جب بھی وضو توٹ جائے وضو کرنے کا احتمام کریں جیسے کہ اللہ کے رسول سران کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ وضو سے رہتے تھے اور بھی کئی صحابہ اکرام اور علماء اکرام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے آئیے آگے حدیث دیکھتے ہیں ایک تالیس نمبر کی حدیث وعن آئشت رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تناحلہی و ترجلہی و تہورہی و فی شعنہی کل ہی متفقن علیہ میں آئشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصف بیان کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے التیمن دانی جانب سے شروعات کرنا فی تناحلہی و ترجلہی و تہورہی اس کے اندر تین چیزیں بتلائی کہ تین چیزیں جن میں آپ دانی طرف سے کرنا پسند کرتے تھے اس میں پہلے چیز آپ جوتا جب پہنتے تو دانے پیر میں پہلے پہنتے کنگی کرتے تو دانی طرف سے کرتے اور ہر وہ کام جو پاک کام ہے وہ سارے کے سارے آپ دانی جانب سے کیا کرتے تھے اور ایک بات و فی شعنہی کل ہی اور یہ بھی کہا کہ ہر کام جتنے بھی اچھے کام ہے وہ سارے کے سارے آپ دانی طرف سے کرتے تھے تو اس کو وضو میں اس حدیث استلال اور وضو کے بات میں لانے کا مقصد یہ ہے وفی شعنہی کل ہی یہ لفظ کے استلال ہے کہ آپ وضو کو بھی دانی طرف سے شروع کرتے تھے کیسے پہلے دانہ ہاتھ پھر بایا ہاتھ دونا پیر کا معاملہ ہے پہلے دانہ پیر پھر بایا پیر یعنی ہر اعتبار سے دانی طرف سے شروع کرنا یہ اچھے آدات میں سے اچھے کام میں سے ہیں اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ نے بتلایا کہ جوتا پہننا یہ بھی آپ کے وضو میں سے تھا دانی طرف سے تو بہتر یہ ہے کہ پوری کوشش ہونی چاہیے سنتر کی مطابق کہ دانے پیر میں پہلے جوتا چپل پہنا جائے اور اتارتے وقت بایا پیر کا پہلے استعمال کیا جائے اور کنگی کرتے وقت دانی طرف سے شروع کرنا یعنی جب کنگی کو شروعات کیا جائے تو اس طرف سے پہلے یعنی کنگی چلانا شروع کرنا چاہیے اور مانگ نکالنے کی بات ہے تو پہلے دانی طرف کی مانگ نکالا جائے فیلی طرف کی مانگ نکالا جائے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے وطہوری ہی اس کے اندر ساری چیزیں جو طہارت حاصل کرنے کی ہے وہ ساری چیزوں کو دانی طرف سے شروع کیا جائے یہی یہاں بتلانا مقصود ہے اسی طرح سے ایک چیز حدیث کے اندر آئی وَفِ شَعَنْهِ كُلِّهِ اس کے اندر بھی مسافہ کرنے کے تعلق سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو دانی طرف سے کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ کرنے کو بھی دانی طرف سے کیا کرتے ہیں سلام کے لئے بھی آپ دانی طرف سے شروعات کرتے نماز میں سلام فیرنا وہ بھی دانی طرف سے یعنی ہر وہ کام جو اچھے کام ہے وہ سارے کے سارے دانی طرف سے کیے جاتے تھے اور دانے ہی ہاتھ سے کیے جاتے تھے یہ سلام سے ہے ایک روایت آگے کی بیالیس نمبر کی روایت اس کتاب کی وَعَنْ أَبِي حُرَيْتَ رَضِيَ اللَّهُ اُبِي مَيَا أَمِنِكُمْ تو وہ اپنے دانی طرف سے شروع کرے پچھلی حدیث کا تعلق اس سے بلکل ملتا جلتا ہے اور پچھلی حدیث کا تعلق باب سے یہ بھی استضلال کرنے کے یہ حدیث بھی ہمیں سوئے میں آتی ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کرنا چاہا کہ وضو کی شروعات دانی طرف سے کرنا چاہے یعنی پہلے دائنہ ہاتھ دھویا جائے پھر بائیں ہاتھ دھویا جائے پیر میں پہلے دائیں پیر دھویا جائے پھر بائیں پیر دھویا جائے کچھ بہت سارے لوگ کو دکھا جاتا ہے کہ انجانے میں بیچارے بائیں پیر پہلے دھونا شروع کرتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے جنہیں نہیں معلوم اسے سکھایا جائے بتلایا جائے اور انہیں آگاہ کیا جائے کہ دانی طرف سے شروع کرنا چاہیے یہ روایت جائے کے اندر یہ روایت موجود ہے اور ابن قضیمانے سے صحیح قرار دیا ہے اگلی روایت تیاریس نمبر کی وَعَنِ الْمُغَيْرَةِ بِنِ شُعْبَةَ رضی اللہ تعالی عنہ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَذَّا فَمَسَحَ بِنَاسِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّئِينَ اخرجوا مسلم حرط مغیرہ بن شعبہ حدیث کے راوی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَتَوَذَّا آپ جب وضو کرتے فَمَسَحَ بِنَاسِيَتِهِ تو اپنے پیشانی پر مسح کرتے وَعَلَى الْعِمَامَةِ اور اپنے عمامہ جو اوپر پگڑی باندھی جاتی ہے اس کے اوپر آپ مسح کرتے وَالْخُفَّئِينَ اور دونوں موزوں کے اوپر آپ مسح کیا کرتے تھے ناسیا کہتے ہیں سر کا یہ اگلا حصہ جو ہے اسے ناسیا کا آجاتا ہے یہ اوپر کا حصہ اسے ناسیا کا آجاتا ہے جہاں سے بال کارڈے جاتے ہیں یہ حصہ جہاں بال کارڈنا شروع ہوتا ہے وہ جگہ بال اکتے ہیں یہ حصہ پیشانی سے متصل ہوتا ہے پیشانی سے بلکل متصل حصہ اسی کو ناسیا کا آجاتا ہے یہ حصہ کو اور امامہ کہتے ہیں جو پگڑی باندھے جاتی ہے سر کے اوپر اسے امامہ کہا جاتا ہے اور حدیث کے اندر خفین موزے کا تذکر آیا دونوں موزے پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنتے تو اس کو مسا کرتے اب موزے کے اوپر مسا کب کریں گے جب ہم موزو بنانے کے بعد جب تحارت کی حالت میں ہم نے موزہ پہنا ہے تو مقیم آدمی چوبیس گھنٹے تک ایک دن ایک رات مسا کر سکتا ہے لیکن اگر مسافر ہے تو وہ تین دن تین رات تک اس پر مسا کر سکتا ہے اللہ یہ کہ جنابت کی حالت آ جائے یعنی جنابت ہو جائے غسل جنابت کے لئے جائے تو موزہ اتارے پھر غسل کرے وزو بنائے پھر موزہ پہنے پشاب پاکھانے کے لئے اتارنا کوئی ضروری نہیں ہے اس سے پہلے اسی جمعیتہ علیہ السپیچ پر ایک تقریر کے دوران کسی صاحب نے سوال بھیجا تھا خفائن کے تعلق سے مسا کے تعلق سے کپڑے کے مسا کے موزے کے اور مسا کرنے کے تعلق سے دیکھیں اس کے اندر دونوں طرح کی روایتیں ملتی دونوں طرح کی اقوال ملتے ہیں لیکن حدیث کے اندر ایک عام لفظ آیا ہے خفائن اس کے اندر یہ تذکرہ نہیں کہ موزے کا یا کپڑے کا یا ان کا لیکن استلال یہ ہوتا ہے کہ عام موزے جو بھی موزہ ہو اس کے اوپر مسا کر سکتے ہیں ہاں اگر ایسا مسا ہے جس کے اندر جالی دار موزے آج کا موزے چل رہے ہیں یا ایسا موزہ جو ٹکھنے سے نیچے تک کا چل رہا ہے آج کل اور بھی بہت سارے لوفر جوتے جو پہنے جاتے ہیں اس کے ساتھ جو لوفر موزے آتے ہیں وہ بھی آج کل چلتے ہیں تو اس موزے کے اندر مسا نہیں کریں گے بلکہ جب وزو بنا کریں گے تو موزے کو اتار دیں گے اور وزو کے ساتھ ساتھ پیر بھی دھلیں گے اگر موٹا کپڑا ہے ان کا تو اس کے اندر مسا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بلکل باریک سا پتلا سا کپڑا تو اب نہیں چلے گا اور اگر موزہ تھوڑا فٹا ہوا ہے تو اس کو اتار کر کے وزو کرتے وقت پیر کو دھلنا پڑے گا تو موزے کے تعلق سے اس دن بھی جواب دیا کہتے ہیں تفصیلی نہیں تھا آج تفصیلی آپ کے سامنے بعد پیشکی کر دی گئی ایک بات اس کے اندر اور آئی امامہ کے اوپر مسا کرنا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بتائی گئی ہے تو اگر امامہ کس نے پہنا ہوا ہے پگڑی پہنی ہوئی ہے اس کو نکالنا پھر پہننا کافی دشواری کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر مسا کرنا جائز ہے کر سکتے ہیں جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اب بات رہی پیشانی کے اوپر یعنی ناسیہ جو کہا گیا اس پر مسا کرنا تو ایسی صورت میں جب سر کے اوپر مسا کرنا کی گنجائش نظر نہیں آتی ہے تو ایسی صورت کے اندر پیشانی کے اوپر مسا کرنا کیسا ہے یہ ایک سوال عام طور پر آتا ہے اور اسی سے استضال کرتے ہوئے چوتھائی مسا اور بہت سارے مسے کے تعلق سے اختلاف کیا گیا ہے اس سارے اختلاف سے سرف نظر زاد المعاد میں اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو بات دقل کی ہے اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ کے پیش کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صرف ننگے سر پر مسا فرما لیتے کبھی پگڑی پر اور کبھی پگڑی اور پیشانی سمیت دونوں پر اور فقط پیشانی پر مسا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ حدیث اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ موزہ پر مسا کرنا جائز ہے اس طرح یہ حدیث اس کا بھی ثبوت ہے کہ پگڑی پر مسا جائز اور درست ہے اس کی دو صورتیں ممکن ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ کچھ مسا سر پر کیا جائے اور کچھ پگڑی پر یہ پہلی صورت یہ ہے کہ کچھ مسا سر پر یعنی سر کے اس حصے کے اوپر پھر اگر پگڑی اس طرح سے یہاں سے ہے تو یہاں سے کرتے ہوئے پھر اوپر لے جائے جائے یہ صورت بتلائی گئی ہے اور دوسری صورت اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ صرف پگڑی پر مسا کیا جائے یعنی اسے پگڑی پہنی ہوئی ہے یہاں سے پرا پگڑی پر ہی مسا کر کے چھوڑ دیا جائے ترمیزی کے اندر ایک روایت منقول ہے وہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت ابوکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عناس کبار صحابہ اکرام کے علاوہ عمر بن ابن عزیز حسن بسری مکحول رحمہ اللہ ابو صور رحمہ اللہ امام محمد اور اوزاعی اسحاق بن رہوی اور وقی وغیرہ اس کے قائل ہیں باقی امام سلاسہ محض پگڑی پر مسا کو نا کافی سمجھتے ہیں یعنی جو میں تذکرہ کیا صحابہ اکرام تابعین وہ کہتا ہے پگڑی کے اوپر اگر کر لیا جائے تو کافی ہو جائے گا لیکن کچھ لوگ کہتا ہے نہیں ہوگا تو راجے کو لئے یہ کہ اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ آپ پگڑی کے اوپر مسا کیا کرتے تھے تو پگڑی کے اوپر مسا کرنا درست ہے لیکن سب پیشانی پر کرنا درست نہیں ہے بلکہ آدھی پیشانی اور آدھا پگڑی کے اوپر مسا کرنا یہی سندت طریقہ ہے آئیے چوالی سنبر حدیث دیکھتے ہیں وَعِن جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُمَا فِي صِفَتِ حَجِّ النَّبِيَ صَلَّمْ قَال عَبْدَعُ بِمَا بَدَىٰ اللَّهُ بِهِ اَخْرَجَوْا النَّسَيِّ حَا قَدَعَ بِلَفْزِ الْأَمْرُ وَوَا عِنْدَ مُسْلِمْ بِلَفْزِ خَبْرِ حدد جابیر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی صفت کے بارے میں کہ آپ عَبْدَعُ بِمَا بَدَىٰ اللَّهُ بِهِ کہ حج کا آغاز ستر سے کرو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا آغاز کیا وہ کیسے اِنَّ الصَّفَى وَالْمَرْوَةَ مِن شَعْعِ لِلَّهِ کہ صفا اور مروع کہ جو چکر لگانے ہے تو شروعات صفا سے کیا جائے اور مروع پر ختم کیا جائے پھر مروع سے صفا پر آیا جائے تو شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو بتلایا کہ صفا مروع کی شروعات اور اس حدیث کا باب الوضو میں لانا کیا مطلب باب الوضو کے اندر حدیث کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ بتلانا مقصود یہ ہے اس کے اندر اشارہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس لفظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں استعمال کیا وہ لفظ عام ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہو اسی طرح سے ہر کام کی شروعات ہونی چاہیے جیسے حج کے اندر بھی اعتداء کہاں سے کرنی ہے انتہا کہاں تک کرنی ہے شروعات کہاں سے کرنا ہے تو جو حکم شریعت کا ہے اسی حکم کے مطابق ہر کام کرنا چاہیے اسی طرح وضو کے اندر بتلانا مقصود ہے کہ وضو کے اندر بھی جس جس کو ہمیں مقلب کیا گیا ہے ہم اسی کے ماتہت ہیں ہمیں شروعات وضو کے اندر بھی کہاں سے کرنا چاہیے اپنے دانی طرف سے کرنا چاہیے اور ایک آیت اِذَا قُمْتُ مِلَى الصَّلَاةِ فَقْسِلُوا عُجُوحَكُمْ وَأَيْذِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جب تم نماز کے لئے جانے لگو فَقْسِلُوا عُجُوحَكُمْ وَأَيْذِيَكُمْ اپنے چہرے کو دلو اور اپنے ہاتھ کو دلو تو یہاں پر سب سے پہلے چہرے کا تذکرہ ویرہات کا تذکرہ تو جو اللہ رب العالمین نے شروعات کی ہے اس شروعات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات جو حدیث کے اندر بتلایا کہ حدیث کے اندر آیا پہلے ہاتھ دویا جائے اور قرآن کے آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے چہرے کا تذکرہ فرمایا تو یہی چیز یہاں بتلانا مقصود ہے کہ حج کے معاملے میں یہ عام حکم ہے کہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو حکم جہاں سے شروعات کا وہی سے کیا جائے لیکن کچھ چیزیں خاص ہوتی ہے عموم خصوص کی بحث یہاں علاقہ ہوتی ہے کچھ چیزیں خاص کر دی جاتی ہے دلائل کے ذریعے سے جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے وضو کے تعلق سے کہا کہ چہرے سے شروع کیا جائے یعنی جب نماز کے لئے جائے تو وضو بنائے کیسے چہرہ دھوئے اور فرحات دھوئے وہاں وہ الٹا طریقہ یعنی پہلے چہرہ پھر ہاتھ اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا جو آپ کی صفت بتلائی گئی وہ پہلے ہاتھ دلنے کا معاملہ آتا ہے تو یہ خاص حکم ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے ذریعے سے اور اپنی بات کیے کر کے اس کو خاص کر دیا تو ہر جگہ پر ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ دلیل عموم اور خصوص کا جب معاملہ آتا ہے کچھ دلیل عام ہوتی ہے اور کچھ دلیل لاکر کے اسے خاص کر دیا جاتا ہے اسے اعتراض نہیں کہا جاتا اور اسے تقرار اور تعارض بھی نہیں کہا جاتا ہے بلکہ شریعت کا ایک اصول یاد اکھا جائے عموم اور خصوص کا اصول یہاں پر یہ قائدہ فٹ آئے گا اگلی حدیث پیتاریس نمر کے حدیث وعنہو قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضع ادار الماء على مرفقیہی اخری ادار قدنی بسناد زعیف اس سے پہلے کے جو رابی تھے حرد جابر بن عبداللہ وہی اسی عزیز کے راوی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ادار الماء على مرفقیہی تو آپ پانی کو گماتے اپنے مرفق کہتے ہیں کوہنی کو اس کوہنی کے اوپر پانی گماتے یعنی پانی ایسے لگر کے ایسے پانی کو گماتے اچھے سے پورا یہاں سے لے کر کے یہاں تک پروتارتے یہ دار قدنی کی روایت ہے لیکن اس کی سنت کے اندر بتایا ضعیف دوایت تھوڑی سنت اس کی میں ضعف ہے اس حدیث کی سنت کے اندر قاسم بن محمد بن عقیل یہ مترک راوی ہے لیکن حدیث سنت کے ادبار سے ضعیف ضرور ہے لیکن معنی کے ادبار سے اس کے اندر جامعیت پائے جاتی ہے کہ وضو کرتے ہوئے پانی کو یعنی کونی سے اچھے سے پانی کو گھما کر کے لائے جائے اور آج کل طریقہ چلا ہوا ہے نل کے اندر ہاتھ گسا دینا یہ انتہائی غلط طریقہ ہے کیونکہ ہاتھ میں پانی لے کر جب کیا جائے گا تو پانی ہر جگہ پہنچے گا آج تو نل کے نیچے ہاتھ گسا دی جاتا ہے اسے اور وضو بنانے کے لئے پورا ہاتھ دبائی جاتا ہے یہ غلط طریقہ ہے اس دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ایسا ہونا چاہیے یہ تو غلط طریقہ ہے جو نل لگا کر کے پانی کا زیاہ ہو رہا ہے یہ غلط طریقہ ہے اس کے ہمارا اسلام قائل نہیں تھے اگلی روایت چھالیس نمبر کی روایت وعن ابي ریت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذکر اسم اللہ علیہ اخیر احمد وابو داود وابن ماجہ باستاد زعیف و ترمذی عن سعید بن زید وابی سعید نحوه وقال احمد لا يثبت فيه شیون حالتے ابو حدیث کے رابی انہوں نے کہا کہا لگے رسول صلی اللہ علیہ لا وضوء لمن لم يذکر اسم اللہ علیہ کہ وضوء نہیں ہوگا اس چخص کا جس نے اللہ رب العالمین کا وضوء کرتا وقت ذکر نہیں کیا اسے امام احمد نے غلق کیا ابو داود نے بھی امام بن ماجہ نے بھی اور اسے کی سنت کو ضعیف قرار دیا واترمذی اور ترمذی کے اندر سعید بن زید سے اور ابو سعید سے اسی طرح کی حدیث منقول ہے نحوه کا لفظ آئے تو سمجھے کہ اسی طرح کی حدیث وہاں پر مذکور ہے وقال احمد اور امام احمد نے کہا لا يثوت وشیون یعنی اس کے اندر کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے یعنی ذکر کرنا یہ حدیث سنتاً ضعیف ہے اور امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے بات واضح کر دی کہ کوئی بھی چیز وہاں پر ذکر نہیں کی گئی ہے تو اس حدیث کے اندر ایک بات کے طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت اللہ کا ذکر نہ لیا جائے لا وضوع تو وضوع شمار نہیں ہوگا اب اس کے اندر دو چیزیں آئیے ذکر وضوع کے ساتھ شرط ہے یا اس کا رکنہ ہے اس کے اندر علماء اکرام نے اپنے انہیں حساب سے بہت ساری باتیں کئی ہیں کئی طرح کی باتیں اس میں پیش کی گئی ہیں اس میں کافی اختلاب بھی کیا گیا ہے کہ وضوع کے اندر ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے رکنہ ہے یا شرط ہے اگر وضوع کے ساتھ بسم اللہ یا ذکر واسکار نہ کیا جائے تو وضوع ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کے اندر ساری باتوں کو چھوڑ کر کے میں دو بات آپ کے ساتھ پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر انسان جان بجھ کے ذکر واسکار چھوڑتا ہے یعنی بسم اللہ پڑھانا چھوڑتا ہے تو اس کا وضوع نہیں ہوگا کہ سارے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے بات آتی ہے لیکن اگر انسان بھول جائے وضوع بناتے وقت بھول جاتا ہے تو اس کا وضوع انشاءاللہ ہو جائے گا کسی طرح کوئی قباہت اس کے اندر نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارے گستار شیخ اسلام دختور اسلام مدنی حفیظ اللہ نہ صحیح پڑھاتے ہیں انہوں نے ایک حدیث پر تذکرہ کیا تھا کہ جب روایت سندزن ضعیف آئے اور اس کے اندر حکم ایسا ہو جو جامعیت پدلات کرتا ہے تو اباحت کا فائدہ دیتی ہے وہ حدیث اباحت کا فائدہ دیتی ہے یعنی وہ مباح ہو جاتی ہے کہ اگر کرتا ہے انسان تو ثواب نہ کرے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا لیکن اس کے اندر علماء کرام نے ایک واضح بات بتلائی کہ جان بھی اس کے چھوڑنے پر انسان کا وضو نہیں ہوگا تو بسم اللہ پڑھنے کا احتمام کرنے کوشش کریں اگلی روایت سیتالیس نمبر کی روایت وَعِنْ تَلْحَتَ بِنِ مُصَرِّفْ عَنْ عَنْ عَبِيْهِ عَنْ جِدِّهِ قَال رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ يَفْسِلُ بَيْنَ الْمَزْمَزَتِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ اخر یعب دعوت بیسنا دن ضعیف حضرت تلحہ بن مصرف وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے اور وہ اپنے جازہ سے روایت کرتے ہیں کہاں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ يَفْسِلُ بَيْنَ الْمَزْمَزَتِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے درمیان فصل کرتے تھے فصل کرتے تھے یعنی آپ ناک کا کلی کا پانی الگ لیتے اور ناک میں جو پانی چڑھانے کے لیے ہوتا ہے وہ پانی الگ لیا کرتے تھے یہ روایت اس روایت کو مصنف نے سنت کے دبار سے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس کے سنت کے اندر یہ مصرف بن قعب یہ روایت مجھول ہے اور لیس بن عبی سلیم یہ راوی یہ ضعیف ہے اس کے برعکس بخاری مسلم کی حدیث میں یہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو سے ناک میں بھی پانی چڑھا لیتے اور کلی بھی کر لیتے تھے تو جب بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ہی چلو پانی سے آپ ناک میں پانی بھی چڑھا کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو اس روایت کو وہاں پر فوقیت ملے گی اور ترجیح جائے گی یہ اصول بیان کیا جاتا ہے جب دو حدیث کے تقرار پیدا ہو تعرض ہو تو دیکھا جائے کہ کونس روایت صحیح ہے کون ضعیف ہے اگر کوئی ضعیف روایت سندہ ناک سے بھی صحیح کا تقرار کرتی ہے تو صحیح حدیث کو تر دی جائے گی اور ضعیف حدیث کو سائٹ لگا دی جائے گی تو یہی طریقہ ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چلو پانی سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا تو اس کو کرنے کی کوشش کرنے کا نہ کر سکے تو کوئی ضروری بات نہیں ہے بلکہ اگر انسان کے بس میں نہیں ہے اور ایک ہی چلو سے دونہ نہیں کر پاتا ہے تو الگ الگ کر لے تو یہ بھی اختیار ہے آئیے اگلی روایت ارتالیس سنبر کی روایت وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوح ثم تمزمز وستنصر ثلاثا یمزمز وینصر من الكف اللذی یأخذ منه الماء اخری ابداعود والنسی حدد علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضوح کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے سے پہلے حدیث لمبی گزرت چکی ہے حدد علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ آئی تھی فرمایا وضوح کے بعض چیزیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کیا کرتے تھے اور ناک کو جھاڑا کرتے تھے استنصار ناک کو اچھے سے جھاڑنا کتنی مرتبہ تین مرتبہ یعنی ناک پہ پانی لینے کا بھی اور کلی کرنا دونوں کو تین تین مرتبہ کیا جانا اس سے ثابت ہوتا ہے اس سے پہلے روایت کے اندر کلی کا اور ناک پہ پانی لینے کا ناک جھاڑنے کا تذکیرہ کتنی مرتبہ نہیں آیا تھا وہاں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ بعض روایت میں آئے گا کہ تین تین مرتبہ کا لفظ آیا ہوا ہے جو اس روایت سے ثابت ہوتا ہے جو پچھلے سموار کے درس کے اندر جو بات پیش کی گئی تھی اس کے اندر تین کا لفظ حدیث کے ظاہر سے نہیں آیا تھا جو یہاں پر ہمارے سامنے آ گیا پھر آگے فرمایا کہ آپ کلی کرتے اور ناک کو لیکن استنسار کا اس سے پہلے معنی بیان کیا گیا ناک جھاڑنا لیکن یہاں پر ایک ہی کف سے پانی لینے کا تذکیر آیا اس لئے ین ثرو کا لفظ آیا تو یہاں پر ہم ناک میں پانی چڑھانے کا معنی مراد لیں گے کیوں کہ ناک کو پانی نکالتے وقت ایک ہی چلو کا استعمال نہیں ہو سکتا تو کلی کرتے وقت اور ناک پانی چڑھانے کا یہاں پر استنسار سے ہم ترجمہ کریں گے کہ آپ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ایک ہی کف سے کرتے تھے اللہ دیا خود من علماء جس سے آپ پانی لیتے تو اس روایت پچھلی روایت ضعیف ہے اور یہ روایت صحیح روایت نصحی کی اور ابداعوت کی روایت اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی کف سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیا کرتے تھے تو اس حدیث کے اندر زیادہ بحث بات نہیں ہے بس اتنا ہی بتلالہ ہے کہ تین مرتبہ کلی اور ناک میں پانی بھی تین مرتبہ چاہایا جائے یہی بتلالہ مقصود ہے جو پچھلی روایت کی وضعات ہے اگلی روایت انچاس نمبر کی وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوئی ثم ادخل صلی اللہ علیہ وسلم یدہو فمزمزا وستنشقا من کف واحد یفعل ذالک ثلاثا متفقن علیہ حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی وہ روایت کرتے ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع کی صفت بیان کرتے ہوئے ثم ادخل پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو داخل کیا کس دیس کے اندر اپنے ہاتھ کو داخل کیا پانی کے اندر یعنی اس دور کے اندر برطن پانی لیا جاتا اور اسی برطن سے پانی نکال کر وضع کیا جاتا تھا تو آپ نے اپنے ہاتھ کو داخل کیا فمزمزا وستنشقا پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا من کف فن واحد ایک ہی کف سے یا فعل ادھالکہ ثلاثن اسی طرح سے کیا تین مرتبہ جو بخاری مسلم کی روایت جو پہلے آپ کے سامنے وضاحت کر چکا بخاری مسلم کے اندر اس طرح تذکرہ آیا ہے وہ یہی روایت ہے تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا تین تین مرتبہ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اگری روایت وَعَنْ عَنَسِنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى پچاس نمبر حدیث وَعَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ قَال رَأَنْ نَبِيُّ سَلَّمْ رَجُلًا وَفِي قَدَمِهِ مِثْلَ الزُّفُرِ لَمْ يُسِبْهُ الْمَاءِ فَقَالَ اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُزُوَعَكَ حردانس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول روایت کرتے ہیں کہ رعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رجلن ایک آدمی کو وَفِي قَدَمِهِ اس کے قدم یعنی اس کے پیر کے اندر مثل الزُفُرِ لَمْ يُسِبُ الْمَاءِ ناکھون کے برابر پانی نہیں پہنچاتا یعنی تھوڑا حصہ حصہ تھا جو سکھا تھا یعنی ناکھون کے کتنا ناکھون ہوتا ہے اتنا جسہ سکھا ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِرْجِو لَوْدْ جَا فَاحْسِنْ وُضُوْاکَ اور اپنے وضو کو کبھی اچھے طریقے سے کر اس طرح کی کوئی اور کئی روایت کے اندر یہ معلوم اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کا بتذکرہ کیا ہے اور جس جانب ایڑی والے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر بھی یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ نماز کھڑی جاتی ہے اور رکو پانے کے لئے وضو کرتے ہوئے بڑی جلوازی کرتے ہیں اور پیر کو اچھی طرح نہیں دھولتے ہیں اور پیر تو کیا پورے جسم کے کئی کئی اعزاء کے اوپر سخہ رہ جاتا ہے جو وضو کے اعزاء ہے اس کو مکمل تر کرنا ہے ہر حالت میں اگر تھوڑا پانی ہو تو تھوڑا فراؤ اس کو مل لیا جائے جیسا پیلہ علیہ وسلم پہ گزرا کہ اس کو مل کر کے آپ ایک مد میں بھی ایک تہائی حصے سے وضو بنایا کرتے تھے کبھی کبھار تو اس سے اچھی طرح مل کر کے اس کو گلا کیا جائے اور اگر سخہ رہ جاتا ہے تو اللہ علیہ وسلم نے کہا ایر جے لوٹ جا اور وضو کو مکمل کر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی اگر سخہ رہ جاتا ہے تو وہ چیز کافی نہیں ہوگی اور اس کو نماز توڑ کر واپس جانا ہوگا اور وضو کر کر کے آنا ہوگا اس لئے کہ اللہ کے رسول اس حدیث کے اندر وضاحت نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا نماز کے حالت میں دیکھا تھا اور اس سے کہا کہ جا واپس جا اور اپنا مضوزو کو اچھے طرح سے کر کے آ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر تھوڑا سخہ رہ جاتا ہے اور آپ کی اگر انسان نہیں سمجھ دیکھ پاتا ہے تو الگ بات ہے لیکن اگر اس نے جان مجھ کے رسا کیا ہے اور جل بازے سے کام لیا ہے بات کرتے واضکر وضو کیا جاتا ہے ہنسی مزاق کرتے وضو کیا جاتا ہے مسجد میں نماز چالو ہوتی ہے تھٹھے اڑائے جاتے ہیں اور تو اسی خیال میں بہت ساری جزیں انسان چھوڑ جاتی ہے تو ایسے لوگ گنے گار ہوں گے اور ان کے نماز نہیں ہوگی اس حدیث سے صاحب معلوم ہوتا ہے اللہ رسول نے کہا واپس جا اور وضو بنا کے اچھے سے اب دعوت النسائی کی روایت ہے اگلی روایت ایک کامل نمبر کی روایت وعنہو قال کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتوزہو بالمدی ویغتسلو بالساعی الہ خمسہ دی امداد متقنہ لئے یہ روایت کے براوی اگلی حدیث کی حضرت علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزو کرتے تھے ایک مد پانی سے اور غسل کرتے تھے ایک ساع پانی سے الہ خمسہ دی امداد یعنی ایک ساع سے لے کر کے پانچ مد تک پانی سے آپ غسل کیا کرتے تھے یعنی سوہ ساع مد کا وزن کتنا ہوتا ہے اور ساع ساع کہتے ہیں ڈھائی کلو کا ایک ساع ہوتا ہے کہیں سوہ دو کلو کا ہوتا ہے الگ الگ جگہ کے اعتبار سے اس کا پیمانہ بنایا گیا اور ناپا گیا ہے لیکن حجازی جو ساع ہوتا ہے اس کا پیمانہ ڈھائی کلو کے اس پاس قریب قریب ہو جاتا ہے ڈھائی سے کم رہتا ہے لیکن ڈھائی کلو کا پیمانہ اس لے بنایا گیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ معلوم ہو سکے تو ڈھائی کلو پانی ڈھائی لیٹر پانی کا ایک چار یعنی چار مد برابر ایک سا ہوتا ہے اب ڈھائی کلو کا جب چار حصہ کیا جائے تو غالباً ساڑھے سات سو گرام پانی ایک مد میں آتا ہے سوہ سات سو ساڑھے سات سو گرام ہم شمار کرتے ہیں تو سوہ سات سو گرام پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے اور آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے جو نل لگائے گئے ہیں شسٹم بالکل غلط نل طریقہ ہے اس میں اتنا پانی گرتا ہے اتنا پانی گرتا ہے کہ ایک مد کیا کئی بائٹک پانی گر جاتا ہے اگر آج کل تو وضو منانے بیٹھتے ہیں پہلے نل کھولتے ہیں پھر صحیح کپڑے کرتے ہیں پھر پانی گرتے رہتا ہے ادھر بات ہو رہی ادھر ہسی مزاق ہو رہی ہے اور پانی گرتا جا رہا ہے ہاتھ دول رہے ہیں اسی کے اندر پھر پانی کلی کر رہے ہیں تو نل کھلا ہوا ہے ابھی بڑی سپیٹ سے نل کھول دیتے ہیں ایسا بھی نہیں تھوڑا کھولا جائے اور اس کو ہاتھ کلی کرتے ہیں نل کھلا ہے ناک پانی چڑھاتے ہیں نل کھلا ہوا ہے نگراتے ہیں تین تین مرتبہ سارے آزا کو دھلا جاتا ہے تو آپ غور کیجئے کتنا پانی بہ جاتا ہے ایک مد پانی سات سو گرام پانی ایک مگ جو آج کل ایک جگ چل رہا ہے وہ بھی غالباً ایک لیٹر کا بڑا جگ ہوتا ہے اگر چھوٹا جگ لیا جائے تو اس کے اندر ایک مد کے برابر پانی آئے گا اتنے وضو سے اتنے پانی سے وضو بنانے کی کوشش کرنا چاہئے ہاں اگر ضرورت پڑھیں تو اس سے زیادہ لینے پر معانیات نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول اللہ کے طریقہ تھا ہم ہر چیز کے اندر اللہ کے رسول اللہ کے منحج پر چلنے کی ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سنتی ہیں سنت پر چلنے والے ہیں تو ہر چیز کے اندر احتیاط درتنا چاہئے اور کوشش کرنے چاہئے کہ اتنے پانی میں کفایت کر جائے اگر زیادہ ہی طور پڑھ جائے تو لے سکتے ہیں لیکن بہانہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے میں نے اس سے پہلے بھی جب تغیر کیا تھا پانی کے اوپر لائیو پروگرام کے اندر پانی کی حفاظت کے اوپر تو اس میں بھی بات کہیتی ذمہ داران کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ذمہ داران اس کے ذمہ دار ہے کہ مسجد عجید کے اندر ایسے نل لگا کر کے پانی کا اتنا زیاہ کرتے ہیں یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے ایک نل لگا دیں اسی سے سارے لوگ نکال نکالے وضو کریں گے تو پانی کی بچت بھی ہوگی اور جو پہلے کے سسٹم جو چھے نل دبانے والے تھے اس کا استعمال کریں تو اور زیادہ مناسب اور بہتر ہے اور غسل کے لیے ایک سا یعنی ڈھائی کلو کے آس پاس پانی اور زیادہ سات سو گرام اس سے مزید بڑھا کر کے آپ لے لیں تو وہی تین کلو سوہ تین کلو تک پانی پہنچ جائے گا سوہ تین کلو کے اندر آپ غسل کر لیا کرتے تھے لیکن یہ احتیاط ہے اگر اس سے زیادہ ضرورت پڑ جائے غسل کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اتنے پانی کے اندر کفایت کرنے کی کوشش کرنا چاہئے تاکہ پانی بچ جائے اور پانی کا زیانہ ہو اور پانی کا استعمال بھی اچھے طریقے سے ہو جائے آگے روایت اس باب کی غالباً آخر حدیث ہے باب الوزو کی باون نمبر کی حدیث اس کے بعد آج کا درست اختلام کو پہنچے گا اگلے سموار کو انشاءاللہ آگے کا باب پیش کیا جائے گا وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم منہ حدی نتوزو فيصبق الوزوء ثم يقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ الا فتحت لہو ابواب الجنہ اخرجہو مسلم والترمیزی وزاد اللہم جعلی من الطوابین و جعلی من المتطہرین اس حدیث کے اندر آوی عرض عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما منکم منہ حدی نتوزو کہ جو شک